ناظرین کیا دیلی کیپٹلز آئی پی ایل سولہ کے ایڈیشن میں باہر ہو گئی ہے؟ کیونکہ دیلی کیپٹلز کی ٹیم کی ہار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی دیلی کیپٹلز نے اب تک اس آئی پی ایل میں چار میچز کھیلے ہیں جن میں ان کو سبھی مقابلوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے دیلی کیپٹلز کو ایک بھی میچ میں جیت نصیب نہیں ہوئی اور ان کا نیٹ رن ریٹ 1.576 ہے دیلی کیپٹلز کا نیٹ رن ریٹ بھی اس آئی پی ایل میں سب سے زیادہ خراب ہے کیا دیلی کیپٹلز پلے آف سے باہر ہو جائے گی؟ کیونکہ دیلی کیپٹلز نے اپنے دو میچز ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ میں کھیلے ہیں اور بدقسمتی سے دونوں میں ہار نصیب ہوئی ناظرین دیلی کیپٹلز کا میچ مومبئی انڈینز کے خلاف دیلی سٹیڈیم میں ہوا جہاں مومبئی انڈینز نے ٹاس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ مومبئی انڈینز اپنے دو میچز ہار گئی تھی اور دونوں میں مومبئی انڈینز نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا دیلی کیپٹلز جب بیٹنگ کرنے کے لیے میدان میں اتری تو ان کا آغاز کافی اچھا رہا انہوں نے پاورپ لے کے پہلے چھے اوورز میں ترپن رنز بنائے تھے لیکن دیلی کیپٹلز کا میڈل آرڈر زیادہ چل نہ سکا دھیرے دھیرے وکٹے گرتی رہیں ایک وقت پر یوں لگ رہا تھا کہ دیلی کیپٹلز بمشکل سے ایک سو پچاس رنز کا ٹارگٹ دے پائے گے دیرکریز پر آئے اکثر پٹیل جنہوں نے پچیس گندوں پر چوون رنز کی شاندار ایننگ کھیلی ڈیویڈ وارنر نے سنتالیس گندوں پر اکامند رنز بنائے ڈیویڈ وارنر کی یہ تیسری نسب سینچری ہے ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو دس اور ایک سو پندرہ کے درمیان ہے یعنی سلو رن ریٹ کی وجہ سے ڈیویڈ وارنر کو کافی مشکلات کا سامنا ہے تیلی کیپٹلز کی ٹین آخری آور کے دو بال پہلے ہی آؤٹ ہو گئی اور مومبئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ جیسن فنڈروف نے جیسن نے تین اوورز میں تیس رنز دے کر تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ناظرین حدف کے تاکو میں جب مومبئی انڈینز بیٹنگ کے لیے آئی تو ان کا آغاز کافی اچھا تھا مومبئی انڈین نے پاور پلے کے پہلے چھے اوورز میں اٹھ سٹھ رنز اپنے ٹیم کے خاتے میں جوڑے مومبئی انڈین کی پہلی وکٹ آٹھویں اوور میں تیہتر رنز پر گری آؤٹ ہونے والے کھلاڑی اشاند کشن تھے جنہوں نے چھپیس بالز پر اکتیس رنز بنائے میچ دیرے دیرے سنسری خیز صورتحال اختیار کر گیا اور مومبئی انڈین نے میچ کی آخری بالز پر سکور مکمل کر کے فتح حاصل کی یہ مومبئی انڈین کی آئی پیل سولہ کے ایڈیشن میں پہلی جیت ہے مومبئی انڈین کی جانب سے کپتان روہد شرما نے محض پنتالیس گندوں پر پینسٹھ رنز کی دعواندار ایننگ کھیلی ان کے علاوہ تیلک برما نے انتیس بالز پر اکتالیس رنز اپنی ٹیم کے خاتے میں جوڑے ڈیلی کیپٹلز کی جانب سے مکیش کمار نے دو آورز میں تیس رنز دے کر دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اس میچ کے بہترین کھلاڑی روہد شرما قرار پائے جنہوں نے محض پنتالیس گندوں پر پینسٹھ رنز بنائے تھے ناظرین پلی اوف سے پہلے ہر ٹیم کے لیے دس دس میچز ہوتے ہیں ڈیلی کیپٹلز اپنے چار میچز کھیل چکی ہے اور چاروں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اگر آنے والے میچوں میں تین یا چار میچز ڈیلی کیپٹلز ہار جاتی ہے تو ڈیلی کیپٹلز کی پلی اوف میں جگہ بہت مشکل ہو جائے گی ناظرین ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور دیکھتے رہیے نیوز کلک موسیقی